حدیث سے جسے کی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان پکڑتے ہیں پریشان کرتے ہیں وہ حاوی ہوتے ہیں تو چھوڑانے کا شرعی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ شریعت میں تو کوئی طریقہ بتایا گیا ہوگا کیسے؟ دیکھئے شریعت میں کوئی ایسا طریقہ کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ کسی کو جنات پکڑ لے تو کیسے اس کو چھڑا جائے البتہ روکیہ کے تعلق سے باتیں آتی ہیں روکیہ دم وغیرہ کرنا تو روکیہ کے بارے میں اگر کتاب و سمنت کے خلاف نہیں ہے تو آپ روکیہ کا وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں لاباس آبی روکہ کہ روکیہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں جب تک اس میں شرکیہ چیز نہ ہو تو آپ کو اگر لگے کہ واقعی ایسا کچھ ہے تو آدمی قرآن کی آیتیں پڑھیں اب قرآن کی کونسی آیتیں پڑھیں یہ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ تحدید کی ہے قرآن حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ جنات اگر اگر دلو تو یہ آیتیں پڑھنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں خاص طرح سے آیت القرصی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں شیطان نے خود اس کے بارے میں اس کا اطراف آتا ہے چاروں قل پڑھ لیا اور پھر یہ موزتین ہے وہ چیزیں ہیں تو یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا کوئی امدشاہ ہو خطرہ ہو تو وہ جو صاحبہ معاملہ اسے خود یہ سب پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے اس کے گھر والے پڑھیں اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی نمازوں کی پابندی کرے پانچ ہوت کی اور اس کے بعد جو صبح و شام کے عذکار ہیں یہ بہت اہم ہے صبح و شام کے عذکار اتنی پاور فل ہیں کہ آدمی اگر ان عذکار کا حتمام کرے نمازوں کے ساتھ تین چیزیں دیکھئے پانچ ہوت کی نمازیں اور اس کے بعد آگے پیچھے گئے جو سنن ہیں اور عذکار ہیں اور تیسرا صبح و شام کے جو عذکار ہیں وہ خود پاک رہے ہاں ان چیزوں کے اگر کوئی پابندی کرے تو بہت مشکل ہے کہ شیطان اس کے قریب آسکے جنت اس کے قریب آسکے گھر میں سور بکرا کی تلاوت کی جائے تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا تو اس کا علاج کیسے ہوگا سور بکرا پڑھی جائے آیت الکسی پڑھی جائے یا قرآن کی اور بھی عام آیات پڑھی جائے وہ پانچھت کی نماز پڑھے ذکر و عذکار تو یہ جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں یہ چیزیں حدیث سے ملتی حدیث سے عموماً ملتی جیسے دیکھیں ذکر و عذکار ہے اس میں اس کے فضائل آپ پڑھیں گے ان عذکار کی فضلت کیا ہے صبح و شام تو آپ کو ملے گا کہ آپ کی حفاظت کی جائے گی بیماریوں سے خطرات سے شیطان سے جنت سے یہ ذکر و عذکار اتنے پاورفل ہیں لوگوں کو صرف یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم کو جنات لگ جائے جنات میں انسان بھی لگ جاتا ہے ایک آدمی کی پیشے انسان پڑھا ہوا وہ جنات سے ادھا برباد کرتا ہے اس کو اس کا حاسد ہے اس سے جلن رکھے ہوئے ہیں اس کے خلاف ساجشے کرتا ہے دنیا بر کی گیوت کرتا ہے چکلی کرتا ہے ان کے فطروں سے اگر بچنا ہونا تو یہ ذکر و عذکار بہت پاورا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں